اسلام علیکم guys کیسے آپ سب I hope you are doing very well تو آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم visual studio کا کوئی بھی version install کر لیتے ہیں چاہے وہ enterprise ہو, professional ہو یا community ہو تو ہم manually جا کے کچھ specific جو ہمارے technologies جو ہمیں ان کے اوپر program کرنا ہوتا ہے وہ ہم install کر لیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہم بعد میں بھی install کرتے ہیں تو آج ہم نے سیکھنا صرف یہ ہے کہ اگر جیسے کہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے mvc, isp.net یا winform پہ کام کرتا تھا تو یہ ساری چیزیں میرے پاس installed تھیں لیکن ابھی اگر میں ایک چیز جو new پڑھانے والا ہوں تو اس scenario کے اندر مجھے ایک چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے جو ہے آپ کے پاس windows کے اندر ہوتی ہے windows store apps تو جن کے اوپر مجھے کام کرنا ہے تو مجھے یہاں پہ آکے اس کی installation کرنی ہے جبکہ یہاں پہ مجھے وہ کوئی number of جو سنبھلنے کے applications کی چیزیں ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں تو what i have to do first of all i have to work on کہ مجھے visual studio کے اندر وہ features اس سے install کرنے پڑ تو اس کے لئے پورا visual studio uninstall کر کے install کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے simple سے کچھ steps ہیں جن کو آپ کو follow کرنا ہے اور اس کے through آپ already install کیا ہے visual studio کے اندر آپ کچھ چیزیں اور بھی install کر سکتے ہو جو آپ نے پہلے نہیں کی تھی تو اسی کو follow کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کوئی بھی operating system وہ اس کے آپ control panel میں چلے جائے اور control panel میں آنے کے بعد آپ کو programs کے اندر جانا ہے یا uninstall programs کے اندر اسے uninstall کرنا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ کو جو microsoft کا جو آپ کا ہے visual studio ہے اس کو آپ نے search کرنا ہے what is actually you are there تو یہاں پہ آکے آپ کے پاس یہاں تو میرے پاس یہاں پہ microsoft visual studio enterprise جو ہے ہمارے واقعہ 2015 کا installed ہے تو میں اس کو اوپر click کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں change پہ click کرتا ہوں اور جیسے ہی میں change پہ click کروں گا تو مجھے یہاں پہ آکے کرنا کیا ہوگا کہ یہ کچھ options دے دے گا اچھا ایک چیز آپ کے mind میں رہے کہ یہ online چیزیں install کرے گا یعنی یہ جو number of چیزیں آپ install کرنا چاہتے ہو these will be installed by using your internet تو آپ کو کیا کرنا ہے internet ضرور connect کرنا ہے اپنے system کے ساتھ یا laptop کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس initialize کر رہا ہے setup کو اب میرے لیے جو required چیزیں ہے وہ کونسی ہیں یا کونسی component ہے جو مجھے install کرنا ہے کیونکہ میں جس طرح کی language کے اوپر کام کرنا ہے تو میں اس طرح کی installation کروں گا کیونکہ پورے visual studio کے اندر بہت سارے setup کی یعنی ساملو ایک storage ہوتی ہے تو اسی لئے ہمیں specific چیزیں install کرتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کیونکہ visual studio ہمارے laptop یا desktop کو بالکل کیا کر لیتا ہے ساملو لے کے slow کر رہیتا ہے اس سینریو کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا you have to install specific things which is required for your system تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جب تک یہ update ہو کے آ جائے event ہو چکا ہے finalize ٹھیک ہے تو یہاں بھی کیا آ رہا ہے please close your visual studio تو آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی یہ آپ کو update کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا visual studio on ہے اس کو close کرنا ہے اس کو close کرنے کے بعد آپ اگر ہی try کریں گے تو automatic ہمارے پاس modify repair encryption آ جائے گا تو مجھے modify کرنا ہے repair نہیں کرنا تو یہاں آپ uninstall بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے uninstall نہیں کرنا مجھے modify کرنا ہے کیونکہ i want to add something جو میرے پاس ابھی نہیں ہے for the purpose of doing some another kind of technology تو یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے مجھے جو چیزیں چاہیے وہ windows کی ہے کیونکہ میں windows store app پڑھانے والا ہوں یا اس کے اوپر کام کرنے والا ہوں تو یہ دیکھیں نہیں ہے install تو میں ان ٹولز کو install کرنے کی لیے یہاں پہ اس لے کرتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو کتنی gb require ہوگی setup requires up to 18 gb across all drives you may need to free up this space to install تو میرے پاس ابھی space نہیں ہے تو مجھے پہلے گا اگر نہ بڑے گا c drive کو کرنا ہے تھوڑا سا خالی اور اس کے بعد install کرنا ہے اسی طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں you can install any kind of scenario اور آپ سمجھ لیں کہ کوئی بھی application جب آپ بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی installation ہم یہاں سے کر سکتے ہیں i need these things اور آپ ڈیکھ لیجیے گا کہ کس طرح کی آپ کو یعنی کہ programming کے اوپر کام کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کو installation کرنا ہے تو اوکے گائیز i hope آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا and ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور لیکچر کے ساتھ see you in next